شایخ میرا سوال ہے کہ جیسے ایک سب پھول ہو گیا ہے دوسرے سب میں اگرے کھڑا ہوں کہ آگے سب سے کسی کو کھینچ کے دو آدمی کھڑا ہوں بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ مسجد میں پہنچے اور پہلی سب پھول ہو چکی ہے یا جو آگے والی سب ہے وہ پھول ہو چکی ہے تو اب وہ کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کسی انسان کو صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ آپ صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی جو صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ مسجد میں پہنچے سامنے والی صف مکمل بھر چکی ہے اب آپ کیا کریں اب آپ کے لئے کوئی جگہ آگے والی صف میں نہیں بچی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں آپ آگے والی صف سے کسی انسان کو کھیج کر کے پیچھے کر لیں تاکہ آپ کو اکیلے نہ کھڑا ہونا پڑے لیکن اس بات کے لئے کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے کہ آپ اگلی والی صف سے کھیج کے کسی کو پیچھے کریں گے بلکہ اس میں کئی ایک خرابیاں ہیں اگر آپ کسی کو کھیجتے ہیں پیچھے تو پہلی خرابی یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں نماز میں حرکت کروا رہے ہیں اس سے دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ جگہ خالی ہو جائے گی دوسرے جو آگے لوگ ہیں ان کو حرکت کر کے اس جگہ کو بھرنا پڑے گا اور صف کے درمیان جگہ چھوڑنا جائز نہیں ہے تیسری خرابی یہ ہے کہ آپ اس کو اگلی صف سے محروم کر رہے ہیں اگلی صف کی ایک فضیلت ہے آپ اس سے اسے محروم کر رہے ہیں تو یہ ساری خرابیاں اس میں ہیں کسی کو آگے سے کھیج کے پیچھے کرنے میں اور اس کی دلیل بھی کوئی نہیں اگر اس کی کوئی صحیح دلیل ہوتی تب ہم یہ ساری چیزیں نہیں کہتے ہم کہتے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے ہم کو کرنا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کیا کرے گا دیکھئے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے سے منع کیا ہے وہ اس صورت میں ہے جب آپ کو اگلی صف میں جگہ مل نہیں ہو اس کے باوجود آپ پیچھے تنہا کھڑے ہو جائیں جب آپ کو جگہ مل ہی نہیں رہی ہے تو شریعت آپ کو ایک ایسا کام کرنے کے لیے کیسے کہے گی جو آپ کر ہی نہیں سکتے بھائی اگلی صف میں جگہ خالی ہی نہیں ہے تو آپ سے کیسے کہا جائے گا کہ بھائی آپ اگلی صف میں داخل ہو جاؤ تو یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اگلی صف میں جگہ پا رہا ہو اس کے باوجود پیچھے تنہا کھڑا ہو جائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے لیکن جب اگلی صف کمپلیٹ ہے اس میں جگہ نہیں ہے تو آپ پیچھے تنہا کھڑے ہوں گے کیونکہ جب مجبوری کی صورت میں نماز کے اندر ارکان اور واجبات ساکت ہو جاتے ہیں تو یہ تو صرف صف میں کھڑے ہونے والی بات ہے مجبوری کی صورت میں ارکان ساکت ہو جاتے ہیں قیام ساکت ہو جاتا ہے تو لہٰذا ایسا آدمی مجبور ہے تو نماز کے سلسلے میں یا تمام مسائل کے سلسلے میں شریعت کے جو عام اور بنیادی اصول ہیں ان کا علم ہونا ہمیں ضروری ہے تو اس حدیث سے یہ سمجھ لینا کہ کسی بھی صورت میں پیچھے تنہا نہیں کھڑے ہو سکتے یہ سمجھ صحیح نہیں ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے جو آگے کھڑا ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے سب میں کھڑا ہو رہا ہے تنہا کھڑا ہو رہا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اگلی سب بھر چکی ہے تو تنہا نماز شروع کر دے گا کھڑے ہو کر کے اور زیادہ امکان یہی ہے 99% 99% حالات میں کوئی نہ کوئی پیچھے سے آئے گا چند سیکنڈ کے بعد جو اس کے ساتھ جوائن کر لے گا تو وہ تنہا نہیں رہ جائے گا